پرانے سمیہ کی کہانی ہے ایک راججے تھا ایک دن گپت چروں نے سوچنا دیگی پڑوسی راججے ہم پر حملہ کرنے والے ہیں گپت چروں نے بتایا کہ خبر ایک دم پکی ہے صرف تین دنوں کے بھیتر پڑوسی راججے اپنے وشال شینہ کے ساتھ ہم پر حملہ کر دے گا اور ان کی سینہ اتنی بڑی ہے کہ ان کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے راجہ بہد چنتت ہو گیا پریشان ہو گیا راجہ نے ترنت سبحہ بلائی اور سبھی لوگوں سے سلحہ مانگی کہ اب ہم لوگوں کو مرنا تیہ ہے اگر کسی ویقتی کے پاس کوئی سجھاو ہے تو بتا سکتا ہے کوئی اسٹریٹ جی ہے تو بتا سکتا ہے راجہ کے چطر منتری نے کہا جب آپ جان پر بات آ گئی ہے اس کا موطر ایک اپائے ہے کہ ہمیں آج ہی ابھی اسی وقت ہی پڑوسی راججے پر حملہ کر دینا چاہیے راجہ بولا منتری جی ہماری سہنا بہت چھوٹی ہے ہم ان کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے منتری بولا پڑوسی راججے ابھی ید کے لیے تیار نہیں ہے ابھی اس راججے پر حملہ کر دیں تو سمحل بھی نہیں پائے گا اور ہمارے جیتنے کی کچھ تو سمبھاؤ نہ بنے گی ویسے بھی ہم پر حملہ ہونے والا ہے وہ اتنی وشال سہنا ہے ہم یوں ہی مرنے والے ہیں وہ ویسے بھی ہمیں تین دن بعد مارنے والے ہیں تو کیوں نہ کچھ نہ کچھ کرنے سے ہم یہ کر سکتے ہیں راجہ کو بات تھوڑی اچھی لگی اس نے ترند اپنی سہنا کو تیار ہونے کا آدھیس دیا اور اس راججے کے ناغرک بھی سہنا کے ساتھ جڑ کر ید میں چلے گئے راججے جو تھا وہ ہے وہاں تک پہنچنے سے پہلے ایک پل پار کرنا ہوتا تھا ایک پل تھا تو جیسے ہی وہ سہنا پل پار کر کے اس راججے میں گھس گئے تو راجہ نے کہا ہم اپنے پڑوسی راججے میں گھس چکے ہیں یہ جو پل ہے اس پل کو جلا دو اور جلانے کے بعد سہنا کو بول دیا ہمارے پاس میں اب اور کوئی آپسن نہیں ہے سوائے لڑنے کے اب ہم یا تو لڑکے جیت لیں یا پھر ہم یہاں پر مر جائیں ہمارے پاس بھاگنے کا کوئی آپسن نہیں ہے سب ہی سینک اپنی پوری چھمتہ کے ساتھ میں لڑے اور پڑوسی راججے کی بڑی سینہ کو انہوں نے ہرا دیا ایسے ایٹیٹیوٹ کے ساتھ کہ ہمارے پاس کوئی اور آپسن نہیں ہے اس کہانی کا میسیج جب آپ کے پاس میں پلان بھی نہیں ہوتا ہے آپ کے پاس میں صرف پلان اے ہوتا ہے تب اس کے پورے ہونے کی سمبھاؤنا بہت ادھک ہوتی ہے جب آپ کے پاس میں راستہ صرف ایک ہوتا ہے کہ یہ اگر نہیں کیا تو مر جائیں گے برواد ہو جائیں گے تو سمبھاؤنا بڑھ جاتی ہے اس میں کامیاب ہونے کی ہر کامیاب انسان کا ایک وقت آتا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ اب اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو برواد ہو جائوں گا اور وہ کر لیتا ہے موسیقی